بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا عقیدہ ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ میں کس کو مانتا ہوں اور کس کو نہیں مانتا توہین کرنے کی بات اور ہے کسی کو ماننے کی بات اور ہے کسی کو یہ حق نہیں کوشتا کہ ہمیں نہیں پتا کہ جب ایک جوان آ کر کہہ رہا ہے ایک شکتہ کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں میں کیوں اسے روکوں گا جی کہاں ہے ماشاءاللہ آپ آگے آ جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا ہے بڑھ دو بڑا سلواب رسالت کی شکل میں قرآن جوز جوز کر پلتا رہا ہے توجہ ہے خود راک کی اچھا دیکھئے میرے یہ دو عزیز تشریف فرما ہیں میں تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت کر دوں آپ کو اگر میں لا الہ الا اللہ سے لے کر اور آخری جملوں تک دہران رہا ہوں تو تجدید ہونا میں اور دوبارہ دہرانے میں کیا نقصان ہے ممکن ہے کسی کے تلافظ صحیح نہ ہو وہ ہمارے دہرانے سے اس کا تلافظ ٹھیک ہو جائے معلومہ جی وہ کوئی کہہ جی ہے تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو سن لو بھئی سارا مجمع کیسے کلمہ پڑھتا ہے ایک بات تو اگر ہم لا الہ الا اللہ دہران رہے ہیں محمد الرسول اللہ تو یہ تو پہلے سے پڑھتے تھے نا تو خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج مسلمان ہو رہے ہیں مسلمان تو یہ پہلے سے ہیں یہ مزید اپنی ذمہ دارییں بڑھا رہے ہیں یہ علی و علی اللہ تک کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر قائم رہنے کا اعلان ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا یہ مانتے تھے بول اب رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ مانتے ہیں بولنے کی جورت نہیں رکھتے ہیں تھک تو نہیں رہے تھوڑا گردہ نہیں لائی ہے بچوں کو مائک دو یہ کسرے کے حدیات تم سے چھپا چھپا کے دیو ارامہ عشق علی ہے دکھا دکھا کے دیو یہ مبدت کا جان بینے سے ہے تم پہ پشت انہیں چلا چلا کے دیو میں اپنے دونوں بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے نام کیا ہے میرا نام راہیل کیا ذاتیں ہیں آپ کی بلوچ ماشاءاللہ آپ اپنے رضا اور رغبت سے یہاں تشریف لائے ہیں آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کہا کوئی مادی مطلب نہیں ہے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ علی مولا سے پیار ہے بے شرد آپ مولا علی کے فضائل کی بنیاد پر علی و علی اللہ تک کلمہ پڑنا چاہتے ہیں بے شرد مولا کی عزداری نے آپ کو متاثر کیا ہے بے شرد مولا کے ماتم نے آپ کو متاثر کیا ہے بے شرد میں ایک تھوڑی بات کہوں گا جی کہیں کہیں معدد اعلی بیت اور صبر اعلی بیت کی وجاستی بھی ہمیں آتے ہیں کھڑے اوکے میں ان دونوں بھائی ہوں اپس میں ہم کو برسرے پیکار مت بنا اپس میں ہم کو برسرے پیکار مت بنا ارے فکر فچر ہیں ظلم کی تلوار مت بنا ارے ہم لوگ ہے نریحے ہمیں دے سبب نہ چھے علمان رہنے دے ہمیں مختار بہت شکر گزار ہوں آپ نے تھوڑی سی وضاحت کی کہ آپ مبدت اہلِ بیت اور صبر اہلِ بیت کی وجہ میں آپ کو تلخین کروں گا دونوں بھائیوں کو جو کل دولت جوان شیعہ ہوئے جو پرسو ایک جوان شیعہ ہوا اور کتنے ہی ہوں گے کہ شاید جنہیں انہوں نے کہا جی ہم کھڑے نہیں ہوں گے مگر تم کھڑے ہو جانا ہم بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے ممکن ہے ایسے بھی کوئی ہوں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم شیعوں کی وجہ سے شیعہ نہ ہونا بلکہ اہلِ بیت کی وجہ سے شیعہ ہونا کیونکہ ہمارا بہت زیادہ اچھا حال نہیں ہے ہمارا بہت زیادہ اچھا حال نہیں ہے مگر ہماری وجہ سے نہیں اہلِ بیت کی عزبت کی وجہ سے تو کیا معلوم کہ آپ ہم سے زیادہ اچھے شیعہ ثابت ہو جاؤں جو خاندانی شیعہ ہیں ہم سے زیادہ اچھے آپ آ جائیں تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں کچھ کل کلمات کہوں گا وہ دورائیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ آپ تب بھی دورائیے بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصل بلا فصل بلا فصل بلا فصل میں اللہ کی ویہدانیت کا اقرار کرتا ہوں اللہ کی ویہدانیت کا اقرار کرتا ہوں نبی مکرم نبی مکرم حضرت محمد مصطفی حضرت محمد مصطفی فلاللہ صلی اللہ علیہ وعالی و سلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہوں آپ کو اللہ کا آخری نبی آخری نبی مانتا ہوں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میں آتمانی تمام کتابوں اور تمام رسولوں کا یقین رکھتا ہوں ان کی تعظیم کرتا ہوں حضرت محمد مصطفی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وعالی و سلم کے بارہ جانشینوں کو اپنا امام مانتا ہوں جن میں پہلے امام مولا علی علیہ السلام ہیں دوسرے امام امام حسن امام حسن تیسرے امام امام حسین چوتھے امام امام زین العابدین پانچوے امام امام محمد باقر چھٹے امام امام جعفر سادر ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم آٹھوے امام امام علی رضا نوے امام امام محمد تقیر دسوے امام امام علی نقی گاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام علیہ السلام ہیں اور باروے امام میرے امام میرے زمانے کے امام حضرت امام مہدی امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں آپ کی ولادت ہو چکی ہے آپ کے ایام غیبت میں دین سمجھنے کے لئے میں مراج تقلید علماء اکرام فقہائے اہل بیت سے رجوع کروں گا میں شیعہ حیدر اکرار کہلاؤں گا میں کسی سنی سے نفرت نہیں کروں گا میں سنیوں کو اپنا بھائی اور جان کہوں گا میں غیر مسلموں سے انسانی تقاضوں کے مطابق پیار کروں گا کسی فساد میں کسی الجھن میں نہیں پڑوں گا کسی الجھن میں نہیں پڑوں گا معاشرے کے فسادیوں سے دور رہوں گا اچھے لوگوں سے پیار کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا زیبت نہیں کروں گا ظلم نہیں کروں گا اہل بیت سے محبت کا تقاضی اچھے کردار کی صورت میں ادا کروں گا اللہ ان دونوں بچوں کو جوانوں کو ہمت ہوتلا توانائی طاقت رز عزت عطا فرمائے ان دونوں کی سلامتی کے لیے خاص طور پر ان دونوں کی سلامتی کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا بھر پور انداز سے تین مرتبہ صلوات حدیہ کریں اللہ مبعا اللہ صلی علیہ وآلہ شکریہ ایک کلوات پڑھ لیں نبی کی ذات